ہماری قوم کے تمام لوگوں سے نوجوانوں سے بزرگوں سے آج ہم تاریخ چار اپریل دوہزار بیس کو جو موجودہ حالات ہمارے بطن میں کورونا وائرس کے بنے ہیں جس کے لیے کئی لوگوں نے اپنی جانے دی ہے کئی لوگ ہسپیڈلوں میں ہے اور خاص کر ہمارے گریہ پردستار کالو پردستار شاہ پردستار جمال پردستار جو مسلمانوں کے بستار ہیں اس کے لیے تمام لوگ راجکیہ لوگ سیاسی لوگ اپیلے کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں علماء اکرام محنت کر رہے ہیں لیکن پرسو تین روز سے مٹنگ کے اندر کمشتر صاحب نے یہ درخواست کی ہے کہ آپ کی مجزدوں میں جو لاؤگ سپکر ہیں اس میں سے آپ دن میں دو تین بار تمام تمہارے مذہبی پیشماؤں کا مذہبی رینماوں کا اپیل پیش کرو کہ جس سے لوگوں میں اثر ہو اس کے لیے ماشاءاللہ آج مفتی عبدالقیوم منصوری صاحب یہاں پر موجود ہے مولانا حبیب عمد صاحب موجود ہے ہمارے رفیق بھائی نگری والا اور میں عزیز بھائی گاندی آپ لوگوں سے مخادب ہیں اور ہمارے مفتی عبدالقیوم صاحب آپ سے کچھ اپیل کرنا چاہتے ہیں دردمندانا اور اپیل کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور اس کے اوپر دھیان دیں موسیقی ہمارے قرآن حدیث کے خلاف کے لئے ہیں سریعت میں اور سیرت میں پیسے واقعاتیں جس میں یہ چیزیں ملتی ہیں نمازیں گھر پر پڑھنے کا کہا گیا یہی بجائے ہمارے بڑے بڑے علماء کی جانب سے بھی یہ حقیقتی تدابیر کی تائید کی گئی ہے نمازیں گھر پر پڑھنے کو کہا گیا حتیٰ کہ جماع کی نماز کے لئے بھی یہ کہا گیا کہ وہ سے بھی وہاں تک دھری پر دوچھا لوگ پڑھ لیں جب ہم اتنی بڑی قربانی دے رہے کہ ہم اپنی مجیدیں چھوڑ رہے گھر میں نماز پڑھ رہے جماع کی نماز بھی گھر میں پڑھ رہے شاید اس سے پہلے تاریخ میں کمی اس طرح کے واقعات نہیں ہو رہے جب اتنی قربانی دے رہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مجید ویرانگیر کے محلے اور لاری گلے آبات اب ہو یہ رہا ہے معاف کرنا کڑوی بات دے رہا ہوں کہ ہم لوگ مجید میں تو نہیں جا رہے لیکن بھار محلوں کے اندر چائی کی لاری کے اوپر پان کی گلے کے اوپر گھٹوں کے اوپر اور بلکہ نئی نئی اور لاریاں کھڑی ہو گئی ہیں بچے جن کو بہت ساری نئی جنرلیشن جو اس کو کرتیو سمجھ لیکی تُفان کا کرتیو اور پر اوپر ٹھیکےڈ پھیلتی ہیں مطلب یہ کہ مسجد کے بھار مسجد کے بجے ہم نے محلے بھرپور آباد کی اور لوگ پہلے سے زیادہ عام حالات میں جتنی پھیل ہوتی کی اس سے زیادہ بھی ہم کر رہے ہیں بہت غلط چیز ہیں ہیٹی آتی تیزہ بھی ارمال کرنا چاہیے تبکل یہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح پر پھینٹے رہو یہ سمجھے کہ ہم کو بیماری نہیں لگے گا تبکل تو یہ ہے کہ جو اہتی آت جو ساوچے دیں جو تکیہ داری ہیں جو اسباب ہم کو دی جارے ہیں اور سارے اسباب اکتیار کرنا ہوں پھر اللہ کی ذات کے اوپر بھروس آ کرنا اس لئے میں ہاتھ جوڑ کر میں اپنی قوم کو خاص کر کے یہ میں بزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسکہ ہم سنجیدہ بنیں سیریس بنیں لوگوں کو اوپر ہسنے کا موقع نہ دیں لوگوں کو اوپر اعزام ڈالنے کا موقع نہ دیں اس کو قومات کا کوئی دم دے سکے اسی ہم ہلتی نہ کریں اللہ جو اس کے اپنے گھروں پر رہے اپنے گھروں کے اندر ہی بیٹھ کر تعلیم کریں اپنے گھروں پر بیٹھ کریں نمازیں پڑھیں اپنے گھروں پر بیٹھ کریں اپنے بیوی بچوں کا بھی دھیان دیں بہت جو محملوں کے اندر بھیڑ بار جو ہو رہی اس کو اللہ کے واسکے بند کریں اسی طرح میں ہمارے جو اعیمہ عذرات ہیں ان سے بھی بھیارش کرتا ہوں ہمارے جو عزیز بھائی نے جو بات پر ہی کہ وہ سکیں تو ہم اپنی مسجدوں سے بھی مسجد کا جو مائی کو تیار جانگا اس سے رہوار ہی کریں لیکن اس میں بھی ایک چیز کا خیال رکھیں کہ بھیڑ بار جمع نہ ہو ایک ہی آدمی مسجد کا امام صاحب ہے معزم صاحب ہے اس طرح سے بھی رہنمائی کر سکتے کہ اللہ کے واسکے محضو میں جو نکل رہے ہیں بھیڑ بار کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ختم کرو یہ اچھی چیز نہیں ہے ایسے یہ پریشان ہی ہے اور پریشان کے ساتھ صادق بھجنام بھی ہو رہے ہیں اللہ کے واسکے سنجید آبردہ اور اس بات میں کہوں گا کہ اس وقت پر بہت سارے لوگ اپنے پریواروں کو اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں کسی کو بیماری نہ ہو خاص کر رہے ہیں پولیس ہمبلہ اپنا کام کر رہا ہے ڈاکٹر ازراد پروہ بھی دے رہے ہیں صاف صفائی والے بیچارے آتے ہیں ان کے ساتھ اپنی بھی اپنی فہمیلیاں ہیں پریوارے 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 اتنا خیان کر رہے ہیں اپنی بھوٹی ہو جانا ہے ان کے ساتھ بھی عدم سے پیش آئے ہیں ان کے قدر کر رہے ہیں بھٹمیز نہیں کرنے تھے اور کچھ بات اس سن سے لگ رہے ہیں مرحبت صاحب رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ملانا حبیب عمد عیسیٰ فاؤنڈیسی ان کے ایڈیو پرمی ترس اور جامعہ پریوارے پرانسے ہیں اس وقت جو ملک کے اور پوری دنیا کے حالات ہیں الحمدللہ یہاں اس ملک کی حکومت میں لوگ ڈاؤن کر کے یہاں کے لوگوں کو ہندو مسلم ہر لوگوں کو جو انہیں دھروں میں بیٹنے کی ہلایت دی ہے اور یہ لوگ ڈاؤن کوئی نیا نہیں ہے یہ اسلام سے سکھا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جبردست ووا و فری جس میں قریب قریب بیس ہزار سے زیادہ صحابہ اور تابعین شہید ہوئے تھے اس بیماری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمر بن عاص کو خط بھیجا اور کہا کہ مجھے اس معاملے میں کوئی مشورہ دو گائیڈ کرو تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے تین دن کے لیے لوگ ڈاؤن کا حکم کر دیا جب حضرت عمر بن خطاب نے تین دن کے لیے لوگ ڈاؤن کیا اس کے بعد یہ بیماری چیپی بیماری ختم ہوئی اور الحمدللہ پھر لوگوں کی ڈانے بچی ہے تو یہ جو لوگ ڈاؤن ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے سکھیوی چیز ہے اس لیے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے وہ خالی شریف کی ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چیپی بیماری سے ایسے ڈرو اور ایسے بھاگو جیسے انسان شیر سے بھاگتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ حکومت نے جو ہمیں ہدایت دیئے ڈاکٹروں نے جو ہمیں ہدایت دیئے گھروں میں رہنا چاہیے ایک دوسرے سے مللہ جللہ کم کر لینا چاہیے ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے اور اگر ہم نے اس کو مذاب سمجھا تو ہمارا وہ حال ہوگا جو دنیا ہمارا تماشا دیکھے گی اور ہمارا نام و نشان مل جائے گا یہ جو حکومت اور یہ جو پولیس کا عملہ ہے لات دین روڈوں پر کھڑے ہو کر کے اور محلوں میں آ کر کے جو ہمارے ساتھ سختی کرتے ہیں ہمیں ان کا احسان ماننا چاہیے کہ یہ ہمیں بچا رہے ہیں ایسی بیواری سے لیکن ہم ان کے ساتھ مزا کرتے ہیں بتویزی کرتے ہیں ان کی قدر نہیں کرتے یہ بھی بیچارے اپنی بیوی بچوں کو لیے ہوئے ہیں لیکن لوگوں کی جان بچانا یہ اپنا مذہب سمجھتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں اپنے علاقے کے اندر جتنے بھی نوجوان ہیں جو گھروں سے باہر نکل کر کے ایک تماشا بنا دیتے ہیں کرکیٹ کھلتے ہیں اور جو دو چار چار پانچ پانچ آدمی ایک ساتھ بیٹھتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے لوگ ڈاؤن کی پابندی کریں دفعہ ایک سو چوالیس کی قدر کریں ورنہ ہماری نام و نشان اس دنیا سے مٹ جائے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے تمام علماء سے جیسے حضرت مفتی عبدالقیم صاحب نے گزارش کی میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ تمام علماء اکرام ان چیزوں پر پابندی کے ساتھ اپنی قوم کو اور اپنے علاقے کے روموں کو رہنمائی فرمائے اور ان کو سابتی کے ساتھ ان کو جو نے پابند کریں میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ہم پیار اور محبت سے ہم سمجھائیں اپنی قوم کو اگر نہیں مانتے ہیں تو پولیس خاتے کے اندر فون کر کے اطلاع کریں کہ صاحب ہماری بستی کے اندر لوگ حجوم بڑھائے ہوئے ہیں اس لئے کہ اللہ رب العزت نے چار کتابیں آسمان سے اتاری اور پانچوہ اتارے ڈنڈا جب لوگ کتاب سے نہ مانیں علماء کی بات نہ مانیں تو پھر ان کو پولیس کی بات سمجھانی چاہیے تاکہ ان کا چیپ اور ان کی بیماری دوسروں کو نہ لگے اللہ مجیہ اور آپ سب کو اللہ مجھانی چاہیے اللہ مجھانی چاہیے